بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین اکرام پاکستان میں خواتین کو براستی حق سے محروم کرنے کے لیے بہت سیحت کنڈے استعمال کیے جاتے ہیں سب سے بڑا معاملہ یہ ہوتا جی باپ اپنی سندگی میں بیٹوں کو ہبا کر دیتا ہے گفٹ کر دیتا ہے اور وہ پھر آڑ دی جاتی ہے جی ہبا کرنے میں تو کوئی قباحت نہیں ہے دین نے اسلام نے ہمیں اس کی جرزت دی ہے دوسرا ہت کنڈا یہ استعمال کیے جاتا ہے کہ ڈائریکٹ پروپرٹی بیٹوں کے نام پہ خرید لی جاتی ہے اور وہ پھر یہی کہا جاتا ہے کہ جناب یہ تو شروع سے ان کے پاس حالانکہ بچے بشک اسٹے مائنر ہوں تیسرا ہت کنڈا یہ استعمال کیے جاتا ہے کہ بیٹیوں سے دستبرداری لکھوالی جاتی ہے کہ جناب میں نے اب یہ حصہ ان سے نہیں لینا یہ کہا جاتا ہے کہ جی میں نے اپنا حصہ وصول کر لی ہے اس کے پیسے لے لی ہے میں دستبردار ہو رہی ہوں پھر ایک اور بڑا اہم معاملہ یہ کیا جاتا ہے کہ شادی کی نہیں جاتی جہداد قرآن سے شادی اس کے اوپر بھی سزا آگئی ہوئی ہے تو یہ ہبا کے نام پہ دستبرداری کے نام پہ بیع کے نام پہ جو خواتین کو ان کے وراثتی حق سے محروم کیا جاتا ہے یہ کھلم کھلا اللہ پاک سے جنگ ہے اللہ کی حدود کی خلاف رسی ہے سورہ نصاب میں اللہ پاک نے کھول کھول کر وراثت کے حوالے سے بیان کیا ہے کہ بیٹی کا کتنا حصہ ہے باپ کا کتنا حصہ ہے ماں کا کتنا حصہ ہے بیٹے کا کتنا حصہ ہے ایک ایک کا کھول کھول کر اور یہ اللہ کی حد ہے اور جو اللہ کی حد کو توڑتا ہے اس کی بکشش نہیں ہونے ہیں ہمیشہ وہ جہنم میں رہے گا یہ بات نہ جانے کیوں ہمیں سمجھ میں نہیں آتی ہم مسلمان بھی ہیں ہم نے نمازیں حاج بڑے کرتے ہیں ہم عمریں بڑے کرتے ہیں داڑیاں ہم نے رکھی ہوئی ہیں خود کو بڑا دین اسلام کا پیروکار بھی گردانتے ہیں لیکن جب اس معاملے میں بات آتی ہے براستی حق کے معاملے میں تو فورا جناب بیٹے کو حصہ دے دینا ہے بیٹی کو نہیں دینا بیٹی کو معاشی طور پر سماجی طور پر جو نقصان پہنچ رہا ہوتا ہے اس وجہ سے اس کا آپ اندازہ لگا لیں کہ بیٹی ساری زندگی جو ہے اس کی اولاد آگے جو ہے وہ محرومیوں میں سے اسے گزارا کرنا پڑتا ہے اس لیے ایپیکس کوٹس نے خاص طور پر سپریم گوڑا پاکستان کے جو نامزد چیف جیسٹس ہیں ان کی 2019 2020 2021 2022 2023 یہ پچھلی تین چار سال میں انہوں نے لینڈ مارک جیجمنٹس دی ہیں قاضی فائزیسہ صاحب نے انہوں نے واضح طور پر کہا ہے کہ جناب بیہ کے نام پہ دستبرداری کے نام پہ ہبا کے نام پہ اگر کی جائے گی کسی خاتون کو وراستی حق سے محرومی تو یہ کانسٹیٹوشن آپ پاکستان کے مطابق پبلک پالیسی کے خلاف ہے اسے نال اینڈ وائیڈ قرار دے دیا جائے گا وراست سے محروم کرنے کے لیے کوئی بھی ہتھکنڈہ استعمال کیا جائے ساری کی ساری پروپٹی وسیعت کر دی جاتی ہے یا ہبا ہبا جو ہے وہ شریع وارث کو ہوئی نہیں سکتا جو سپریم کورا پاکستان نے واضح طور پر کہا ہے اور اس حوالے سے اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ ایک حدیث بھی حضرت نمان بن بشیر رحمت اللہ علیہ کا رضی اللہ تعالیٰ نو کا واقعہ بھی ہمارے سامنے آتا ہے جس میں انہوں نے اپنے ایک بیٹے کو غلام دن گفٹ کرنے کا کہا تو کہا کہ نبی پاکستان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ آپ میرے اس میں گواہ بنجے تو آپ نے کہا کہ باقی اولاد کو بھی تم نے اس طرح گفٹ کیا تو انہوں نے کہا جی نہیں آپ نے کہا کہ میں اس ظلم میں تمہارا گواہ نہیں بانجے تو گویا کہ اگر گفٹ کیا جاتا ہے کسی ایک بیٹی یا بیٹے کو محروم کر کے تو وہ کسی طور پر بھی دین اسلام کے مطابق نہیں ہوگا اس لیے جو بیٹیاں بہنیں اس کا شکار ہیں کہ انہیں بیس سال پہلے تیس سال پہلے سو سال پہلے وراستی حق سے محروم کر دیا گیا ان کی اولادیں ایون اگر وہ فود بھی ہو گیا تو ان کی اولاد بھی یہ کیونکہ وراست جب تک پہنچ نہیں جائے گی جہاں تک جانی ہے اس وقت تک یہ اسی طرح سٹینڈ کرے گی تو یہ حصہ وہ لے سکتے ہیں اس کے لیے اگر انہیں حبہ کر دی ہے اگر انہیں بیگ کر دی ہے دسپرداری کروالی ہے یا کوئی عورت اکنڈا استعمال کی ہے تو یہ ٹرائل کورٹ کا کام ہوتا ہے اس کے لیے آپ کو سیول کورٹ میں سیول سوٹ کرنا پڑتا ہے موطسف کے پاس صرف آپ کا وہ کیس جا سکتا ہے کہ پروپرٹی ابھی انٹیکٹ ہو آپ کے والد کے نام ہی اور بیٹی کو نہ وہ دے رہے ہوں لیکن بیٹے کو مل گئی اور بیٹوں نے بیٹیوں کو نہ دیا ہو تب تو وہ موطسف کی کورٹ کچھ کر سکتی ہے لیکن اصل کام جب بھی یہ حبہ کا دسپرداری کا معاملہ آئے گا جہاں پہ ایویڈنس ہونی ہوگی وہ ٹرائل کورٹ کا میٹر ہے اور ٹرائل کورٹ جو ہے وہ سیول کورٹ ہے آپ کو سیول سوٹ کرنا پڑے گا تحمل کے ساتھ کرنا پڑے گا حوصلے کے ساتھ کرنا پڑے گا پاکستان کا جو جوڈیشل سسٹم ہے کمزور ہے اس میں اتنی جان نہیں ہے لیکن اللہ پاک کے گھر میں دیر ہے دیر نہیں ہے اس لیے آج اگر آپ حوصلے سے کام شروع کریں گے with the passage of time time لگے گا Rome was not built in a day اس سوسائیٹی میں جس میں باپ اور بھائی جو ہیں وہ بیٹی کے جو ہے وہ مجرم ہوں اس کا حصہ کھا رہے ہوں اس معاشرے میں بیٹی کے لیے حق لینا کتنا مشکل ہے تو صبر کے ساتھ حوصلے کے ساتھ آپ سیول کورٹ میں آئیں کیس آپ کا چلے گا بعد میں یہ ڈسٹر کورٹ میں ہائی کورٹ تک کیس آپ کا جا کر بالکل سیدھا ہو جاتا ہے کانسٹیوشنل کورٹ ہے آئین کے مطابق انہوں نے فیصلے کرنے ہوتے ہیں اگر آپ کا سیول کورٹ میں آپ کو کوئی پرابلم بھی ہو گئی آپ کے خلاف بھی چلا گیا تو کوئی اس میں بات نہیں ہے کوئی خلاف نہیں وہ ایک خاص لیول پہ انہوں نے صرف لاغ کے مطابق چلنا ہے ہائی کورٹ کانسٹیوشنل کورٹ اس نے کانسٹیوشنل کے مطابق فیصلہ دینا ہے اس لیے وہ میری بیٹیاں بہنیں جن کو ان کے وراثتی حق سے حبا کے نام پہ دسبرداری کے نام پہ سیل کے نام پہ محروم کر دیا گیا ہے وہ اپنے حق کے لیے کوشش کریں حمد کریں اللہ پاک حق کا نام ہے اللہ پاک سچائی کا نام ہے انشاء اللہ اللہ ان کو کامیابی ملے گی اجازت دیجئے اللہ